جائیں دوستو وندے ماترم نام بدلنے کی شہروں کی جو مہیم یوگی عدتنات سرکار میں یوپی میں شروع ہوئی تھی اسے دیش بھر میں کئی جگہوں پر اڈاپٹ کیا گیا مغلو کے شاسن کال کے نام و نشان کو مٹا دینے کی یہ مہیم ایک بار پھر سے اب شروع ہونے والی ہے اور یوپی میں کئی شہروں کو نام چیز کیا گیا ہے جن کا کی نام اب بدلا جائے گا اور جو نام ان کا پراتتو کے حساب سے ہے پرانوں کے حساب سے ہے وہی نام ان کا دوبارہ سے رکھا جائے گا مدبردیش میں بھی ایسا کئی سارے شہروں میں دیکھنے کے لئے ملا اور ابھی حال ہی میں حبیب گنجیلوشن کا نام بدل کر رانی کملہ پتی کر دیا گیا اور روشنگ آباد کا نام بدل کر نرمدہ پرم کر دیا گیا اب ایسے میں جب یوگی عدتنات دوسری بار چن کر آئے ہیں تو پھر سے شہروں کا نام بدلنے کی پرکریہ کو شروع کرنے والے ہیں اس کے ناموں کو پوری طرح سے ختم کر کے رکھ دیں گے یوگی عدتنات ایک بار پھر سے یوپی کی سطح سمالنے کے بعد پھر سے شہروں کے نام بدلنے کی تیاری شروع کر چکے ہیں یہ مسلم نام والے شہر ہیں اور اس میں لگ بھگ درجن بھر جلے شامل ہیں لیکن فیلحال شروعات چھے جلوں سے کی جانی ہے لسک میں پہلا نام علیگڑ اور اس کے بعد فاروق آباد، سلطانپور، بدائیوں، فیروز آباد اور شاہ جہاں پرکہ ہے یوپی کے مکہ منتری ہونے کے ساتھ ساتھ یوگی عدتنات گورکپور کے پرسد گورکنات مندر کے مٹھا دیش بھی ہیں گورکپور کا سانسد رہنے کے دوران انہوں نے وہاں کے کئی علاقوں کے نام کو بدلا تھا اس میں اردو بزار کو ہندی بزار، ہمائیوپور کو ہنمان نگر، مینہ بزار کو مایہ بزار اور علی نگر کو آر نگر کر دیا گیا تھا یوگی کے پچھلے کارکال میں مغل سرائے ریلو سٹیشن کا نام پنڈت دین دیال اپادہ کے نام پر کر دیا گیا تھا تو علیہ آباد، پریاغ راج اور فیض آباد کے نام بدل کر آئیود دیا کر دیا گئے تھے سوطروں کے مطابق قریب چھے جلے ایسے ہیں جن پر اندر کھانے سہمتی بن چکی ہے اور مہر لگ چکی ہے ساتھ ہی اور ٹھوس اعتحاسک شاکشوں کے ساتھ پروپوزل آگامی ویدان سبا ستر میں پیش کرنے کی تیاری ہے علیگرڈ پریشاسنگ کے سوطرے نے بتایا کہ راجنیتی اور اتحاس وشہ کے پروفیسر کے ساتھ کئی بدلی جیویوں کو جلے کے اتحاس اور راجنیتی پر شود کر کے نئے نام کا سجھاو دینے کے لیے پچھلے سال ہی کہا گیا تھا چھے مہینے پہلے تتھیوں کے ساتھ نئے نام سرکار کو پرستاوید بھی کر دیا گیا تھا امید ہے کہ اس بار کے ویدان سبا ستر میں پرستاوید پر مہر لگ جائے گی جن چھے جلوں میں سرکار کو پرستاو بھیجے گیا ہیں وہ ہیں علیگرڈ یوگی اتتناتی سرکار کے نشانے پڑ یہ تب سے ہے جب وہ سرکار میں آئے تھے 2015 میں وشو ہندو پریشت نے اس مانگ کو اٹھانا شروع کیا تھا اور یہاں تک کی بی جی پی اور سمرتک سنگٹرن علیگرڈ کو حریگرڈ کہنا بھی شروع کر چکے ہیں چھے گز 2021 کو علیگرڈ کی نئے نویلی پنچائت کمیٹی نے اپنے نئے ادھش ویجائے سنگھ کی اگوائی میں وکاس بھون اور جوڈیوم میں ناکیول نام بدلنے بلکہ نئے نام کا پرستاو بھی پارت کیا تھا جس کا نام حریگرڈ یا فیر آر ریکرڈ رکھنے کی تیاری ہے فاروق حباد کی بات کرنے تو جلے سے لگاتار دوسری بار مکیش راجبوت سانسد ہے حالی میں انہوں نے فاروق حباد کا نام بدل کر پانچال نگر کرنے کی مانگ کری ہے انہوں نے یوگی اتتنات کو پتر لکھ کر کہا ہے کہ یہ جلہ دروپدی کے پتا دروپت پانچال راج کی راجہانی تھا لہٰذا اس کا نام پانچال نگر ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ناری سشکتی کرن کا پرتیق رہی پانچالی کے مائکے کے نام پر اس جلے کا نام رکھ کر ناری شکتی کو بھی سممان بڑھاوہ دینے کا کام ہوگا بات کریں سلطانپور کی تو یہاں کی لمبوہ سیٹ سے بی جی بی کی ویدھائک رہے دیوانی دویدی بھی جلے کا نام بدل کر کشبھاو نگر کرنے کا پرستاف سرکار کو بھیج چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتحاس کے ایکسپرٹس اور عام جنوں کی رائے بلکل ملتی جلتی ہے سلطانپور کو کسی مغل شاسن کے سلطان نے نہیں بلکہ شیرام کے بیٹے کش نے بسایا تھا بدایوں کی بات کریں تو اس جلے کی طرف سے کوئی پرستاف نہیں آیا ہے لیکن یوگی کی لسٹ میں اس جلے کا بھی نام ہے انہوں نے نو نومر دوزار اکیس کے دن بدایوں کے کارکرم میں اس کا اشارہ بھی کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بدایوں ویدوں کے ادھیان کا کیندر تھا اس وجہ سے پراشین سمیہ میں اس کا نام وید مہو تھا بات کرنے فیروزہ بات کی تو یہاں کے جلہ پنچایت نے بھی دو اگز دوزار اکیس میں بیٹھا کر جلے کا نیا نام چندر نگر رکھنے کا پرستاف پارت کیا تھا یہاں پرستاف بھی سرکار کے پاس بھیجا جا چکا ہے شاہ جہاں پور کی بات کرنے تو یہاں سے ویدھائک رہے مانویندر سنگھ بھی سرکار کے پاس بستاف بھیج چکے ہیں انہوں نے شاہ جہاں پور کا نام مہارانہ پرطاپ کے قریبی بھاما شاہ اور ایک اور نام شازی کے نام پر شازی پور رکھنے کا سجاہ دیا ہے بات کرنے اور باقی کے جلوں کی جنگی تیاری چل رہی ہے تو ان کا نام ہے مینو پور سنبھل دیو بند گازی پور کانپور اور آگرہ آگرہ کی بات کرنے تو امبیٹکر یونیورسٹی میں آگرہ کی جگہ اگرون جلے کا نئے نام کے پکش میں ساکشے اٹھانے کا کام چل رہا ہے کانپور کی بات کرنے تو کانپور دیہات کے رسول آباد اور سکندر آباد اور ساتھی ساتھ اکبر پور رانیوں میں ناموں کو لے کر پرستاو بنانے کو لے کر پرشاہ سنگوندیش دیئے گئے ہیں گازی پور کی بات کرنے تو یہاں سے دگل جنیتہ کشنا دن رائے کی پتنی الکہ رائے ایک سال پہلے ہی گازی پور کا نام بدل کر گڑی پوری کرنے کی مانگ کر رہی ہیں دیو من جو کہ کافی وعدہ سپت ہو سکتا ہے اس کا نام بیجے پی ویدھائی برجیش سنگھ راوت نے بھی دیو من کو دیو وندرپور کرنے کی مانگ کی ہے سنبھل کی بات کریں تو جلے کا نام کالکی نگار یا پھر پرتیوراج نگار کرنے کی مانگ پہلے ہی اٹھ چکی ہے آگرہ کالج آگرہ کے اسوسییٹ پروفیسر اور انہوں سے بیجاج پہ ہی کہتے ہیں کہ سرکاروں کی پہلی چنتہ روٹی اور روزگار دینے کی ہونی چاہیے آگرہ میں تاج محل دیکھنے لوگ آتے ہیں لیکن خراب بیوستہ کی وجہ سے ٹھہرے جائپور میں ہیں یوگی پہلے اپاریٹر اور یہاں پانی کی قلت پر دھیان دیتے یوہاں کو روزگار دیتے فریتیاس کی گلتیوں کو سوزارتے تو زیادہ لوجیکل لگتا یہاں کی ایک یونیورسٹی کا نام ہم بیٹ کر کر دیا گیا لیکن کیا وہ راج دیش یا دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی بن پائی حالات جیسے کہ تیسے ہیں موجودوں سرکار نہیں نہیں بلکہ مائیواتی اکھلے شیادہ سب نے یہی کیا ان کی کچھ لکیر پر اگر بی جے پی بھی بڑھتی گئی تو پھر فرق کیا پڑے گا سمبولزم اور آئیڈنٹیٹی کی راجنیتی سے پارٹیوں کو ووٹ ملتا ہے لیکن جنتہ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جنتہ ایجی سمجھتی نہیں بی ایچیو میں سیسٹن پروفیسر ڈاکٹر امرنات پاسوان کہتے ہیں کہ نام بدلنے کا کام پہلے کی سرکاریں بھی کرتی نہیں ہیں لیکن موجودوں سرکار نے سبھی مردیاداؤں کو توڑ کر یہ کام کیا ہے ایک طرح سے ایک جھوٹا اتحاس لکھنے کی تیاری مغل سرائے سٹیشن کے نام پندے دین دہلے اپادہ کیا گیا ان کا یوگدان آخر کیا ہے ہر سرکار اپنے نئے نائک گڑھ لیتی لیکن اصلی نائک اتحاس کے پننوں پر دھول فاکتے رہتے ہیں سیدھی سی بات ہے یوپی کے مکہ منتری سنگ کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں تو مددے کی بات یہاں ہے یہاں پر ویلودہ بھاس بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے لیکن بھائی نام بدلنا ہے تو نام تو بدل کے رہے گا اور اتحاس کو نئے سری سے کر دیکھنا ہے تو نام بدلنے سے شروعات ہو ہی چکی میری سوڈیو فیلالتنا ہی جائے ہن جائے بھارت